بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایسی این کے معزز سارف سین چھ ستمبر کا دن ہمیں ان ہیروز کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرتے ہو دشمنوں کے عزائم کو کامیاب نہیں ہونے دیا ان کی لا زوال قربانیوں کی وجہ سے آج ہم آزاد زندگی بگار رہے ہیں چھ ستمبر کا دن ہمارے غازیوں شہیدوں کی جرت و بہادری اور قربانیوں کا ہماری تاریخ میں روشن باب ہے ان ستنہ دن کی تاریخی جنگ میں قوم نے جگجہتی کی لا زوال مثال قائم کی اور انہوں نے پاکستان کی طرف ہر اٹھنے والی بری نظر کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا انہوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر پاکستان کو رہتی دنیا کے لیے ثابت کر دیا کہ پاکستان کا اس دنیا میں وجود ہے اور ہمیشہ رہے گا کسی بھی ملک کی تاریخ میں کئی ایسے دن ہوتے ہیں جن کو یاد کر کے ملکی عوام ناس کرتے ہیں اور ان کی جرت و بہادری کو سلام پیش کرتے ہیں 6 ستمبر 1965 کی درمیانی شب کو دشمن بھارت نے پاکستان پر حملہ کرنے کا جو خواب دیکھا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے بھارتی فوج نے بہت سی امیریں لگا رکھی تھیں دشمن اس بات سے باخبر تھا کہ جس قوم کے خلاف وہ لڑنے جا رہے ہیں اگر وہ قوم اتحاد اتفاق اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اس جذبے سے لڑے کہ ہم دشمن کو زیر کر کے دم لیں گے تو بھارت کے ڈرپوک سپاہیوں کا کیا بنے گا بھارت سرکار کو 1905 اور 1971 کو یاد کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ ہمارے تھوڑے سے بہادر جوانوں نے کیا کچھ نہیں کیا جہاز پتنگوں کی طرح بادلوں میں منڈلانے لگے مساجد میں پاکستان کی سلامتی اور نوجوانوں کی حفاظت کے لیے دعائیں مانگی جانے لگیں لاہوریوں نے زندہ دل لاہور کو ثابت کرتے ہوئے پر خون نشاور کیے ہمارے گلوکاروں نے اپنی آواز کے جادو سے ایسے دل کو چھو لینے والے نغمے پیش کیے جن میں پاکستان کی محبت بھی محبت تھی ان کے ترانوں نے پاکستانی قوم کو جگایا اور پاکستانی فوج کو ہمت اور جذبہ دیا تاکہ وہ پاکستان کی طرف ہر اٹھنے والی بری نظر کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیں پاکستانی فوج نے اس جنو اور جذبے کے ساتھ بھارتی فوجیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے باٹاپور اور بی آر بی نہر کے علاقوں میں بھارتی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کو پاکستان کی حدود کے اندر داخل نہ ہونے دیا بھارتی سورماؤں کا بھرپور جذبے اور اتحاد کے ساتھ مقابلہ کیا پاک فوج نے بھارتی ازائم اور بھارتی فوج پر گھیرہ تنگ کر دیا یوں بھارتی فوج پاکستان کی گریس میں آگئی پاکستانی فوج نے دو دن میں بھارتی فوج کے پینتیس سیارے تباہ کر دیئے چھ ستمبر کو پتھان کوٹ اور سات ستمبر کو کلائکنڈا میں بھارت کو زبردست نقصان اٹھانا پڑا یہ انہی شہدہ کی قربانیوں کی عطا ہے آج پاکستان دنیا کے نقشے پر قائم و دائم ہے اور انشاءاللہ رہے گا اس کا دفاع ہم سب پر لازم ہے وطن سے محبت آدمی کی پہچان ہے کشمیر پاکستان کا ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے مجاہد دن رات کوشش میں ہیں کشمیری ماں اور بہنوں پر جو ظلم ہو رہے ہیں ان کے ایک ایک ظلم کا حساب لیا جائے گا ملک پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت کے لیے پاک فوج کے نوجوان دن رات اپنے فرائض ذمہ داری اور خوش اسلوبی سے سر انجام دے رہے ہیں پاکستانی پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ دفاع پاکستان کے لیے جیسے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہم بھی کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے ہم بھی دفاع پاکستان کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں تاکہ مکار اور ازلی دشمن کا مقابلہ کیا جا سکے میرے پیارے پاکستانی بھائیوں آگے بڑھو اور پاک فوج کے دستوں میں شامل ہو جاؤ پاکستان تے دہشت گردی کو ختم کرنے اور تمام جرائم کے خاتمے کے لیے حکومت اور پاک افواج کا ساتھ دیں چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پر خود ہی بیچ کر میں اپنی جھک نہیں سکتا مٹنے کو تو یہ دنیا بھی مٹ سکتی ہے لیکن تاریخ کے اور آق سے میں مٹ نہیں سکتا پاکستان زندہ آباد پاکستان پائندہ آباد پاکستان زندہ 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 آباد